اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ؟ میں ہم وضب مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل عظمت لابی لگ آج کی یہ ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے لیے بہت اہم آپ کے علیے انفرمیشن ہے اس حوالے سے کہ آپ کے ڈرائیونگ لسنس کے حوالے سے کہ ڈرائیونگ لسنس جو ہے وہ ای ڈرائیونگ لسنس جو ہے وہ اس کا اجراح ہو چکا ہے یعنی کہ ای ڈرائیونگ لسنس جو ہے وہ کس حوالے سے ہے یہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں ابھی تک جن لوگوں نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے تو آج کی ڈسکشن کر رہے تھے جی ہم ای ڈرائیونگ لسنس جو ہے وہ پنجاب میں اس کا اجراح ہو گیا ہے ای ڈرائیونگ لسنس کیا ہے جی اگر کوئی بھی شخص جس نے اپنا لسنس بنوایا ہوا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ای ڈرائیونگ لسنس کے جو اب اجراح ہوا ہے آن لائن جو ہے اجراح ہوا ہے وہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنا ڈرائیونگ لسنس بنوایا ہوا ہے اور ان کے پاس ان کا ڈرائیونگ لسنس نہیں ہوتا یا وہ انہیں پاس رکھنا نہیں چاہتے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈرائیونگ لسنس سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ای ڈرائیونگ لسنس پہ آپ جو ہے وہ آن لائن جو ہے لسنس اپنے پاس اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں اس کی اور اس کے پی ڈی ایف بنا کے فائل جو ہے اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے جب یہ سفر میں ہوں تو آپ یہ موبائل جو ہے اگر آپ کی چیکنگ ہو ٹریفک پولیس افیسر کو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں اور وہ آپ کا اپلیکیبل ہوگا اور آپ کا وہ ویلڈ ہوگا تو وہ اس پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا چلان نہیں ہوگا اب اے جی جی کہ ای چلان جو ہے ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں تو آپ نے یہ گوگل ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس پہ آپ نے لکھنا ہے جی ڈی ل آئی ایم ایس یہ آپ نے وہاں پہ ٹائم کرنا ہے اس سے مراد یہ ہے ڈرائیونگ لیسانس انفرمیشن منیجمنٹ سسٹم یہ جی ڈی ل آئی ایم ایس یہ آپ نے وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے مراد ہوتا ہے ڈرائیونگ لیسانس انفرمیشنگ منیجمنٹ سسٹم یہ آپ جب ٹائپ کر لیں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی وہاں پہ آپ نے صرف دو چیزیں آپ نے لکھنی ہیں ایک آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور دوسرا آپ نے ڈیٹ آف برث جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے منشن کرنی ہے وہ آپشن ہوگی ایک خانے میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہوگا اور دوسرے خانے میں آپ نے ڈیٹ آف برث لکھنی ہوگی یہ جب آپ لکھیں گے تو آپ اس پہ ویریفائی کا نیچے بٹن ہوگا آپ ویریفائی دبا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کہ آئی ایم ناٹ ریبورٹ وہ ایک کولم ملک خانہ بنا ہوگا اس میں بھی آپ نے کلک کر دینا ہے جب کر دیں گے تو نیچے آپ ویریفائی کا جو ہے وہ آپشن ہوگی تو آپ نے ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہ جو ای جو ہے وہ لیسانس جو ہے وہ آپ کے سامنے پرنٹ ہو کے آ جائے گا آپ اس کی پی ڈی اف فائل بنا لیں اور اپنے موبائل میں سیو کر لیں اب اس سے یہ مراد صرف جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جن لوگوں کے لیسانس بنے ہوئے ہیں اور وہ لیسانس اپنے موبائل میں بطور یہ پی ڈی اف فائل جو ہے وہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ موبائل نکالے اور جہاں بھی اگر اس نے چیکنگ ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا موبائل پہ اپنا لیسانس چیک کروا دیں تو جو ہے یہ اس کی ویلیڈی بھی ہے وہ مانا بھی جائے گا اور اس پہ آپ کا چلان بھی نہیں ہوگا تو یہ اب جو ہے پنجاب حکومت نے یہ جو ہے یہ مطارف کرائی ہے ای ڈرائیونگ لیسانس جو ہے اس کو مطارف کرایا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس پرشانی سے بچیں بعض اوقات موبائل آہ بعض اوقات باز اوقات لیسانس اٹھانا بنتا ہے ویسے بھول جاتا ہے بعض اوقات وائلڈ بھول جاتا ہے وائلڈ میں لیسانس ہوتا ہے یعنی کہ اب یہ آسانی پیدا کر دی ہے پنجاب حکومت نے آئی جی پنجاب صاحب نے تو اس میں آسانی پیدا کی ہے اور یہ ای ڈرائیونگ لیسانس جو ہے یہ اس کا اجراء کر دی ہے تاکہ ہر شخص تو آسانی ہو اپنا جو ہے لیسانس اپنے پاس رکھنے میں اور ای لیسانس بنانے کے بعد وہ اپنے جو ہے وہ لیسانس اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کو وہ بابا ضرورت پڑھنے پر وہ چیک بھی کروا سکتے ہیں اور یہ ان کا لیسانس جو ہے وہ وائلڈ تصور کیا جائے گا اور یہاں پہ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ای ڈرائیونگ لیسانس ہے یہ آپ الیکٹرونک لیسانس جو ہے اس کے طور پر آپ حاصل کریں گے اور آپ کے موبائل میں یہ سیف رہے گا اور باوقت ضرورت آپ اس کو جو ہے وہ افراد جنہوں نے اپنا ڈرائیونگ لیسانس بنوایا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ای ڈرائیونگ لیسانس جو ہے وہ اپنے پاس اس کو سیف کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویب سائٹ کے لیے بتایا کہ ویب سائٹ پر آپ نے یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ کے پاس سکرین آ جائے گی اور اس میں آپ نے صرف دو چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا ای ڈرائیونگ لیسانس آپ کے موبائل میں سیف ہو جائے گا اور آپ اس کو پی ڈیو فائل اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگاہی اصل ہوگی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ